اسلام علیکم میں وان امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج میں بات کروں گا about humanity انسانیت کے بارے میں اس کا میں ایک پہلو سی رب ڈسکس کروں گا آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے جانوروں کے ساتھ کی اس طرح ظلم و ستم ہو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لوگ انہیں مار رہے ہیں بلیوں کو کتوں کو اور جو ہے پھر انجائے کیا جا رہے ہیں گدوں کو مارتے ہیں اگر دیکھیں کہ جو گلی کے کتے جو گوم پھر رہے ہیں یا بلیاں وغیرہ ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں لے رہی ٹھیک ہے وہ ازادہ نہ گوم پھر رہی ہیں لیکن پھر بھی انٹرن آپ انہیں کیا دے رہے ہیں آپ انہیں کچھ بھی تو نہیں دے رہے آپ پیار انہیں کھانا نہیں ڈال سکتے ان کے آگے تھوڑا سا چلے پانی نہیں رکھ سکتے ان کے آگے تو ان کو مارتے کیوں ہیں اور پھر ان کو مار کے کیا سمجھا جاتا ہے اسے بہادری سمجھا جاتا ہے اور اسے ایزا فن یوز کیا جا رہا ہے آدمی تو بہت ہے میرے شہر میں آدمی تو بہت ہے میرے شہر میں لیکن انسان کا پتہ نہیں تو اسے خود ہی سوچئے کیا یہ انسانیت ہے آپ نے خود دیکھا کہ جب الیکشن ہوئے تو کس طرح گدوں کو مارا پٹا گیا کوئی جنڈا اس کے اوپر لگا دیا گیا کسی پارٹی کا کوئی ٹیگ لگا دیا گیا کہ یہ اس پارٹی کا نشان ہے اور اس کو ہم نے مارنا پیٹ رہے ہیں اور نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی اس کام میں انوالو رہے اور اب بھی انوالو ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں جو ہے اگاہی پھیلانے چاہیے اور ہمیں یار خود ہمارا جو ضمیر ہے وہ ہمیں خود جنجوڑتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کہ یار یہ گلت ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیتے ہیں ہمیں خود ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم آخر کدھر کو جا رہے ہیں ذرا موبائل کو دو منٹ سائٹ پر رکھا کریں اور سوچا کریں اپنے بارے میں کہ آخر ہم انسان ہیں انسان کہلانے کے حق دار ہیں کیا ہم انسانیت سکھی سطح سے نیچے تو نہیں گئی رہے کیا ہم جنروں سے بتر تو نہیں ہوتے چلے جا رہے یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے میں اپنے گفتو کو کہا احساس ہم کرنا چاہوں گا ڈاکٹر لامہ محمد اقبال کے ایک شیر سے خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے مگر میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اللہ حافظ دوستو دعا میں یاد رکھیے گا